بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی یہ میری ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے یادش کمزور ہے جن کی نظر کمزور ہے یا جن کو اسابی کمزوری کا مسئلہ ہے ناظرین اکثر لوگ اپنی یادش کمزور ہونے کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ بزار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے تو ادھر جا کے وہ یہ بھول جاتے ہیں کوئی کیا چیز لینے آئے تھے بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جائے تو آپ وہاں جا کے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ کس کام کے لیے درائے تھے یا اکثر اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ملاقات آپ کے کسی جاننے والے سے کافی عرصہ بعد ہوئی ہو تو آپ اس کا نام تک بھول گئے ہو اسی طرح سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اچھی تیاری کرنے کے باوجود پیپرز میں جا کے آدھا بھول چکے ہوتے ہیں تو آج میں بہت ہی آسان سا ہوم ریمڈی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جس کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی یادش جو ہے وہ مضبوط ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر کی کمزوری جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اسابی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی تو یہ نسخہ بڑے چھوٹے بچے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نیچرل طریقے سے اور گریلو چیزوں سے اپنے برین کو تیز اور یاد دست کو بہتر کر سکتے ہیں تو ریمڈی بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ میری ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں تو چلتے ہیں اپنی ریمڈی کی طرف اس نسخہ کی طرف کہ کس طرح آپ نے نسخہ بنانا ہے اس کے لئے کون کون سی چیزیں چاہیے تو اس کے لئے چاہیے آپ کو پستا بادام اکھروٹ کاجو اور مونگ پھلی یہ ساری چیزیں آپ نے پنسار کے سٹور سے لے لینی ہیں یہ آسانی سے ادھر سے مل جائیں گی یا آپ کو کسی بھی ڈرائی فروٹ کی دکان سے یہ چیزیں مل جائیں گی تو ان کو آپ نے برابر مقدار میں لے لینا ہے برابر وزن میں لے لینا ہے لینے کے بعد ان کو آپ نے علیدہ علیدہ ہلکی آج پر بون لینا ہے بوننے کے بعد ان کو گرائنڈ کریں گرائنڈ کرنے کے بعد ان کا صفوح بنا لیں اچھی طرح بریق پاورڈر بنا لیں تو اس کے بعد ان ساری چیزوں کے پاورڈر کو آپس میں مکس کر لیں یعنی کہ بادام کا پاورڈر اکھروٹ کا جو پاورڈر ہے کاجو کا پستا کا مونگ پھلی کا ان کے سارے جو آپ نے پاورڈر بنائے ہوئے ہیں ان کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اسے آپ ایک ماہ کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق تو اسے محفوظ کرنے کسی بھی جار میں شیشے والی بوتل میں تو اس کے استعمال کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ جو بڑے افراد ہیں وہ ایک چمچ صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ چھوٹا چمچ صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ یا ملک شیک میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں تو اس نسخہ سے نہ صرف آپ کی یاد دشت بہتر ہوگی بلکہ آپ کی نظر بھی تیز ہو جائے گی نظر کی کمزوری بھی کم ہو جائے گی اسابی تنو کم ہو جائے گا اسابی کشیدگی جو ہے وہ کم ہو جائے گی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر کی کمزوری کے وجہ سے اینک لگ جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ استعمال کرواتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ان کی نظر کمزور نہیں ہوگی یاد دشت بہتر ہوگی یہ نسخہ پروٹین کا بھی بہت اچھا سورس ہے جو لوگ جن کرتے ہیں ورزش کرتے ہیں ان کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے یا جو لوگ دبلے پتلے سے ہیں جن کو جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہے جن کے مسئلز بلکل ویژک ہیں تو یہ نسخہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اسے نسخہ کو ضرور بنائیں اور استعمال کریں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہ تھی ناظرین میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ